چلیں لیٹ می بی در ڈیولز ایڈوکیٹ میں ایک دفعہ وہ بات کرتا ہوں جو اصل میں ہم پاکستانیوں کو زیادہ اچھی خبروں کی امید نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تیمٹری فیز ہے نیچے جانے کا جسٹ ہولڈ آن یہ واپس ٹھیک ہو جائے گا کتنی دیر یہ بند کریں گے ان کے اپنے انٹریسٹ ملے ہوئے ہیں ڈیلرز کے اپنے رشد آ رہے ہیں اوپر سارے منی چینجز کے اپنے رشد آ رہے ہیں عزیز و قارب ہیں وہ سارے جا کے ان کے لئے لابنگ کریں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ انڈوٹل بی بزنس اس یوزول پاکستان میں ٹف ڈیسیزنز لے کر ایمپلیمنٹ کرنے والا آدمی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ آئی تک صرف پرویز مشرف آیا تھا لیکن کالا باق وہ بھی نہیں بنا سکتا اور آپ کو یاد ہو گا یہ بات تو جنرل آسیم منیر بی ایبل تو ایکزرٹ ہمسلف that is a question لیکن مباشر میری تھوڑی سی آپ سے مختلف ہے outlook کیونکہ میں نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں جس میں سٹارٹس جو ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے کہ آپ نے ہر چیز کے اوپر ایک administrative طریقے سے economy کو control کرنے کی کوشش کی ہے لیکن administrative طریقے کے ساتھ control بڑی limited period کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو factors ہوتے ہیں ان کو آپ address نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک قسم کا pressure cooker کے اوپر ڈھکن دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ultimately وہ یہاں تو اس میں سے gas جو ہے وہ release کرے گی so i think کہ اب یہ جیسے آپ نے بات کی demonetization کی اب موڈی نے جب demonetization کی تھی تو ہندوستان میں sustain کر سکا تھا آپ popular اس طرح سے آپ administrative action لے کے اور اگر آپ کی popularity بھی نہیں ہے تو وہ ممکن نہیں ہے پھر وہ آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں so i think یہ basic جو concept ہے جو آپ نے مشرف صاحب کی بھی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ اکتوبر 99 میں میں اس میٹنگ میں تھا جب مشرف صاحب نے ایک میٹنگ لی تھی جس میں اس وقت کہ governor state bank یقوب تھے اور باقی پوری فوج کا top brass تھا اور ایک میں تھا ایک کاردار صاحب تھے اس میٹنگ میں یہ presentation governor صاحب نے دی تھی کہ آپ business community نے بہت کرزے لے لی ہیں ان سے کرزے واپس لیں crack down کریں اور اس کے نتیجے میں economy ٹھیک ہو جائے گی آپ کو کیونکہ یہ deliberate اس وقت اس کو کہتے تھے یہ default جو ہے یہ deliberate default کر رہے ہیں یہ business کی وجہ سے default نہیں کر رہے ہیں تو اس میٹنگ میں میں نے صرف کہا تھا جنرل صاحب کو کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی economy جو ہے یہ برما کی طرح کی ہو جائے گی سنگاپور کو یہ آپ خوابیں پھر مت دیکھیں اور economy کو اگر آپ نے grow کرنا ہے تو آپ کو پھر سنگاپور بننا پڑے گا اور اس میں پھر آپ کی regulatory environment جو ہے وہ بڑی اچھی environment ہونی چاہیے administration بڑی اچھی ہونی چاہیے governance آپ کی top class ہونی چاہیے etc etc unfortunately اس وقت وہ میری بات مانی نہیں گئی اور governor صاحب جو تھے ان کی بات مانی گئی اس کے نتیجے میں مہارے leading businessman جو ہیں وہ جیل میں بھی گئے اور تھانیوں میں بھی انہوں نے وقت گزارا لیکن economy بیٹھ گئی تھی economy بالکل جو ہے زمین بوش ہوگی تھی اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے بالکل یو ٹرن لیا تھا آپ وہ سختی کے بعد پھر یو ٹرن لیا اس کے بعد ایف بی آر کو بڑا ٹھیک کی ایف بی آر کی جو تھی پنجے اس کو انہوں نے ذرا polish کر کے کٹے تھوڑے سے پنجے اور اس کو control کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ self assessment scheme میں ایک آئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی tax collection تقساً تین سو پرسنٹ اوپر گئی تھی اور business community نے اسلام آباد کے چکر لگانے بند کر دیئے تھے وہ اپنے کام سے کام کرتے تھے tax بھی collect ہوتا تھا etc etc so میرا خیال ہے کہ یہ ایک phase ہوگا جب ہم سختی کریں گے اور i hope کہ یہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اس کے بعد real reform جو ہے نا real reform میں تین چار چیزیں ہیں number one آپ کو deregulate کرتا ہے deregulate کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا noc لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ہر چیز کے لیے بجلی کے مطلب connection لینے کے لیے بھی آپ کو مسئبت پڑ جاتی ہے یہ چیزیں آپ deregulate ہو جانے چاہیے اس کے بعد آپ کا جو number 2 چیز ہے کہ یہ جو ہم نے اتنی protection اپنی economy میں create کی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں ہماری جو duties ہیں اس وقت خطے میں سب سے زیادہ ہیں اور دنیا میں بھی perhaps سب سے زیادہ ہوں گی اس لیے وہ جتنی بھی official trade ہے وہ unofficial trade میں گستی چلی جا رہی ہے اور اس کے لیے آپ کو بڑا مطلب کام ہے اس وقت آپ اگر document بھی کریں گے تو document بھی نہیں ہوگی so آپ کو یہ duties اور protection اس کو خاصہ کم کرنا پڑے گا تیسری چیز آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے یہ سفید ہاتھیوں کو ختم کرنا پڑے گا انہوں نے جتنا ہمارا ہون چوسہ ہے وہ unbelievable ہے اور اس کو ہم کر سکتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ privatization مثلا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اس میں بھی ہم حیرہ پھیری کرتے ہیں اس میں پھر عجیب و غریب قسم کے کہانیاں بھی نکلتی ہیں سو ایک جو ہے structure administration کا اس کو صاف شفاف بنانے کی بھی بہت ضرورت ہے تاکہ ہر چیز transparently ہو یہ basic چیزیں ہیں جو اگر اس پہ ہم عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی economy بڑی جلدی revive ہو جائے لیکن ڈاکس آپ with all due respect آپ کے زمانے میں جب privatization ہوئی تھی جب شوقت عزیز تھے اور آپ تھے وہ آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا 6.5% پہ آپ نے growth rate کو رکھا maintain کیا ڈالر آپ نے 60 64 کے بیچ میں آپ دیکھیں ہمارے وقت میں 9% جو maximum economic growth تھی 2005 میں اور average 7% ٹھیک ہے ساڑھے چھے میں کہہ رہا ہوئی اور ایشیا میں اس وقت highest economic growth تھی لیکن آپ نے privatize کیا پی ٹی سی ال کو جو اتصلات کو آپ نے ان کے کچھ shares دیئے وہ آئے تک dispute میں ہمارے پاس پورے پیسے گئے نا ان کے پاس پی ٹی سی ال گیا تو ایسی privatization کا بھی تو فائدہ نہیں ہے نا اچھا اس میں بھی بڑی وہ بھی ہمارے ایک administrative issue زیادہ ہے اس میں پرائز تو ہمیں بہت زبردست ملی 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 تو نہیں نا ہمیں ہمیں جو ڈیل ہوئی تھی پانچ بلین ڈالر کی تھی اس کی کیوں کیوں نہیں نہیں ڈیل تو جو تھی وہ ڈائی بلین ڈالر کی تھی for twenty five percent ہاں تو اس میں ایک یہ تھا کہ جو properties ہیں پی ٹی سی ال کی ان کی registered registry کرانی ہے آپ یقین کریں ہماری bureaucracy نے وہ registry نہیں ہونے دی آج تک نہیں ہوئی بہت سی properties ہیں پی ٹی سی ال کی جو ابھی آج تک نہیں ہوئی تو اب آپ یہ تو نہیں expect کریں کہ جی وہ آپ جو چیز ان کو بیچنی ہے اس میں سے عادی چیز آپ اپنی جیب میں رکھ لیں اور کہیں جی باقی کا آپ اتنا ہی پیسہ دیں بہرحال وہ جتنا پیسہ آیا ہے وہ بھی بڑا ضرورت جو اس جن لوگوں نے یہ ان کو advise کیا تھا ان کو انہوں نے فاک بھی کر دیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی کیوں کی ہے بہرحال وہ وہ آپ کا point صحیح ہے کہ اس کی issues تھے جو administratively ہم نے correct کرنے چاہیے تھے لیکن on the other hand آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو maximum foreign investment آئی ہے وہ ایک سال میں ساڑھے اٹھ بلین ڈالرز آئی تھی اور پاکستان میں foreign investment اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ اس وقت گورنر state bank نے کہا تھا کہ آہستہ لے کے آئیں کیونکہ مجھے sterilize کرنا پڑتا ہے وہ sterilization policy ہے جب وہ ڈالر آتے ہیں ان کو آپ روپو میں convert کرتے ہیں تو ہرے economy میں آتے ہیں تو اس سے inflation ہو سکتی ہے تو اس کو وہ control کرنے تو یہ حالت تھی آج یہ حالت ہے کہ ہم ہم متے پھیر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دے دے investment تو main چیز یہ ہے کہ investment climate جو ہے اس کو آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پورا عظام جو ہے نا ہماری investment کا particularly public کی جو investment ہے اس کو ٹھیک کرنے کی چیز ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جن ممالک نے چین کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی administration ساری smooth کی ملیشیا دیکھ لیں کوریا دیکھ لیں ہر جگہ پہ یہ بھی تو صحیح ہے نا ڈاک ساب آج اگر پاکستان میں مارک زکربرگ یا ایلون ماسک اگر ہونا تو وہ نیب نے پکڑا ہو ایلون ماسک کے چکر میں یہاں پہ کاروبار کون کرے یہ بھی اب آپ ایک چیز آپ کا climate ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو chapter 11 نے invoked bankruptcy laws نہیں ہے انٹی corruption اٹھا کے لے جائے گی آپ کو bankruptcy فائل کریں گے تو اور یہ بھی یہ جو بات آپ نے نیب کی بھی کی تو نیب ایک design کی گئی تھی ایک بڑی professional organization جو کہ transparently کام کرے گی وہ unfortunately پاکستان میں جو system ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے for other reasons اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جاتا تو وہ background میں پیٹ کے رام سے کام کرتی تو اس دو لوگوں کے ایسے بڑا نقصان ہوا ہمیں دیزادی پاکستان کے issues ہوتا ہے اور ان کو ہم نے solve کرنا